پاکستان کے مشہور سنگیتکار راحت فتحلی خان کو گرفتار کرنے سے جڑی خبر سامنے آئی ہے پاکستان کے جیو نیوز کے ریپورٹ کے مطابق ان کے پورو پربندہ کی اور سے مانہانی کی شکایت پر سوموار کو دبائی میں انہیں گرفتار کیا گیا راحت فتحلی خان نے کئی بھاتے فلموں میں بھی اپنی آواز دی ہے ریپورٹس کے مطابق سوموار صبح خان لاہور سے دبائی پہنچے تھے لیکن انہیں امیگریشن کے اندر میں پولیس نے حراست میں لے لیا اور شکایت پر پوچھتاج اور آپچارک آروپوں کے لیے بوس دبائی پولیس اسٹیشن لے جایا گیا حالانکہ سنگر نے اس ویبات کو ایک ویڈیو شیئر کر ختم کر دیا ہے شروعات میں سٹیک آروپوں کی جانکاری نہیں تھی بعد میں پتا چلا کہ راحت کے پورو مینجر سلمان احمد نے ان کے اقلاف دبائی کے ادھیکاریوں کو شکایت درج کرائی تھی ریپورٹس کے مطابق راحت نے کچھ مہینے پہلے ہی ایک ویبات کے چلتے احمد کو برخاص کر دیا تھا وہیں راحت اور احمد دونوں نے ایک دوسرے کے اقلاف معاملہ درج کرائی تھا حالانکہ راحت پتہلی خان نے ان خبروں کے بعد انسٹاگرام پر ایک ویڈیو پوست کر کہا کہ دشمن جیسا سوچ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے راحت پتہلی خان نے انسٹاگرام پر ویڈیو شیئر کر اپنی گرفتاری کو نکار دیا انہوں نے ویڈیو میں یہ بھی کہا کہ وہ دبائی میں اپنے گانی کے ریکارڈنگ کے لیے آئے ہیں سب ٹھیک ہے اور میرے فینس افواہوں پر بلکل بھی دھیان نہ دیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا دشمن سوچ رہے ہیں میں جلد ہی اپنے دیش واپس لوٹوں گا اور اپنے نئے گانوں کو سرپرائز کروں گا ویڈیو میں وہاں کسی چھت پر بیٹھے ہیں جہاں سے دبائی کی اونچی اونچی بلڈنگ بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں فلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہیں ہمیں کومنٹ سیشن میں ضرور بتائیں اور ایسی ہی اپ ڈیٹس جانکاریوں کے لیے ہمارے چینل ایپس میڈیا کے ساتھ جڑے رہیں جان کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن بھی کلک کرنا نہ بھولیں